بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل پولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عبران جعفر پولیٹن کا باقید آغاز کریں گے سبی میں روشن پاکستان نیوز ونہ بلوچستان کے سلاب متاثرین کی آواز دریائے ناڑی کے نال پر گجستہ ایک ہفتے سے پھنسے ملک کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے مسافر بیاروں مددگار کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے مدد کے منتظر تھے روشن پاکستان نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی ڈیپٹی کمیشنر سبی منصور احمد قاضی دریائے ناڑی کے نال پر موجود سلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء دینے کے لیے پونکٹ گئے اور ناجائز منافخور ہوتل مالکان کے خلاف کاروائی کا آخاز کر دیا تفصیلات چانیں گے کامران احمد راج پوچ سے جی کامران آگاہ کیجئے گا جی شکریہ روشن پاکستان نیوز کی خبر نشر ہوتے ہی ڈیپٹی کمیشنر سبی منصور احمد قاضی کی جانب سے پوری طور پر نوٹس لیا گیا ہے جہاں بلوچستان میں حالیہ برشوں نے بڑے پیمانے پر ہر طرف دبائی مچا دی ہے تو وہیں روشن پاکستان نیوز نے سب سے پہلے ملک کے تمام شہروں سے سلاب کی صورتحال کی پل پل کی خبر عوام تک پہنچاتے ہوئے حق اور سچ دکھاتے ہوئے سلاب متاثرین کی آواز حکامے بالا تک پہنچائی ہے دریائے ناری کنال پر مجود گزشتہ ایک ہفتے سے پھسے ملک کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے مسافر بے یاروں مددگار بوکھیں پیاسے کھلے اسمان تلے مدد کے منتظر تھے اور مدد کیلئے پکار رہے تھے روشن پاکستان نیوز بنا سلاب متاثرین کی آواز روشن پاکستان نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی ڈپٹی کمیشنر سے بھی منصور احمد قاضی کی جانب سے فوری طور پر نوٹس لیا گیا ہے اور ڈپٹی کمیشنر نے دریائے ناری کنال پر مجود سلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء دینے کیلئے پہنچ گئے اور نجاز منافع فور ہوتل مالکان کے خلاف کروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ہوتل مالکان کو پانچ ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر نے سلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء دینے کے ساتھ ساتھ نمیچ میلہ گیرونڈ میں منتقل بھی کیا ہے جہاں سلاب متاثرین کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور انہیں کھانے پینے کے ساتھ سری میڈیکل کیمپ بھی سری عدویات بھی فرام کی جاری ہے اور ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے جس سے سلاب متاثرین اب مطمئن نظر آ رہے ہیں اور سلاب متاثرین نے روشن پاکستان نیوز کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے روشن پاکستان نیوز کی کامیابی اور نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا کامران نیمت راجبوت اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار چنوی پنجاب میں سلاب زدہ علاقوں کے دورے پر ڈی جی خان پہنچ گئے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے ڈی رغزی خان کے مختلف مقامات پر سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا سلاب زدگان کی مدد کیلئے چاری پولیس ریسکیو اینٹری لیف سرگرمیوں کا اچھائیسہ لیا آر پیو اور ڈی رغزی خان نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پولیس کے امدادی کاروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا آئی جی پنجاب نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی پنجاب پولیس کی جانب سے راشن بیک بھی تقسیم کیے کہا پنجاب پولیس کے چھ ہزار سے زائد جوان صبح بھر میں سلاب زدگان کی معاملت کے لیے کام کر رہے ہیں پولیس کی چار سو گاڑیاں دو سو اٹھاسی بائیکس اور چہتر موٹر بورٹس اور دیگر وسائل ریسکیو ورک میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے تین سو اٹھاسی ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں متاثرہ علاقوں کے سات سو تیبتالیس تھیاتوں کو خالی کروایا گیا بیس ہزار چھ سو متاثرین سہلاب اور چھ ہزار سے زائد موہشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا دریائی چیک پوسٹوں کی تمام موٹر بورٹس متاثرین کی مدد اور ریلیف فرک میں مصروف ہیں ڈی جی خان راجنپور میاوالی لیہ بکھر مظفرگر سمیت دیگر متاثرہ ازلا میں پولیس سہلاب زدگان کی مدد کے لیے متحرک ہے آئی دی پنجاب نے سہلاب کے دوران ریسکیو ورک میں اچھی کارکت کی کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو شاباز دی کہا مشکل وقت میں سہلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے پولیس تمام وسائل کا استعمال یقینی بنائے گی پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین سہلاب کا سامنا کر رہا ہے متاثرین کی مدد بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں پسرور میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اشیاء خورت و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ عوام کی چیخیں نکل گئیں زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر چھا پہنچیں مہنگائی کی وجہ سے غریب شہریوں کی نوبت فاکو تک پہنچ گئی پیاز چار سو روپے فی کلو ٹوماٹر تین سو روپے فی کلو آلو ایک سو پچاس روپے فی کلو ہری مرد تین سو روپے فی کلو قدو دو سو روپے فی کلو گوبی تین سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگے لیسن کی قیمت بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی لیسن سات سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا مہنگائی کے ہاتھوں ستائی غریب عوام خود کسیاں کرنے پر مجبور ہو چکی ہے انتظامیہ بھی اس خود ساختہ مہنگائی پر کابو پانے پر ناکام شہریوں نے عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر ویس پولیس سینٹرل ٹو زون کی چارپ سے بس ٹرنمنلز پر اگاہی مہم کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے مطابق اسپیکٹر جنرل پولیس خالد محمود کے اکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی زونل کمانڈر ایم سی ٹو زون شاہد جعوید اور سیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسمائیل کی ہدایات پر موٹر ویس سینٹرل ٹو زون پر چلنے والی تمام چھوٹی بڑی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ٹرمنلز پر بریفنگ سیشن کا آخاص کر دیا گیا ڈی ایس پی مسرور علی نے بس کے عملے سٹوریڈ اور بس ہوسٹس کو کسی بھی نا خوشگوار صورتحال میں بس سے باہر نکلنے یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں حفاظتی آلات کے موثر استعمال کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی اور ساتھ ہی ایم ایم ایجنسی کی صورتحال میں بس کے پچھلی جانب ایم ایجنسی ایکسیکٹ کا گیٹ کھولنے اور اسے اخراج کے بارے میں بتایا تاکہ ہر سفر کا آخاز کرنے سے پہلے تمام مسافروں کو احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کریں جس کے بعد تمام بس ہوسٹس اور سٹوریڈ نے مسافروں کو بریفنگ بھی دی نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر ویس پولیس قومی شہرہوں پر قانون کے بلا تفریق عمل درامت کے لیے مسافروں کے سفر کو محفوظ اور آرامتیں بناتے ہوئے تمام لوگوں کی خدمت کے لیے پور عظم ہے ڈی ایس پی مسرور ریلی نے مزید بتایا کہ موٹر ویس پر کسی بھی مدد یا شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن ون تھری زیرو یا سمارٹ فون اپلیکیشن ہم سفر سے مدد لی جا سکتی ہے روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد